جناب سپیکر جس طرح میرے دوست نے فرمایا کہ یہاں پر ایک دانستہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بلوجستان میں آلات خراب کیے جائیں اور ان کیوں پر سیاست کی جائے یہاں پر لاشیں گرائی جائیں اور لاشوں پر سیاست کی جائیں جناب سپیکر میں نے یہ نہیں گرام کیا چھیک ہے میں نے ہم خاموشی سے آپ کی بات چھیک ہے اور میں نے ثابت کر کے دیا جناب سپیکر یہ سوشل میڈیا اسٹنٹ نہ کریں مہربانی کر کے جناب سپیکر صاحب میں نے ان کی بات بڑے غور سے سنا اگر آپ کی اجازت ہو میں نے پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پر یہ بہت ذمہ دار فورم ہے سنا بلوجستان مختصر دو منٹ باست کرے کاروائی نے یہ بہت ذمہ دار فورم ہے کیونکہ وہ ذمہ دار وزیر ہیں بلوجستان کے سینئر منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ ایک ایجنڈے کے تحت باہر سے کوئی سکرپٹ آتا ہے جس کے بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ بلوجستان میں لاشوں کی اوپر سیاست کی جا رہی ہے جناب والا یہ سیاست امنے نہیں کی اگر حکومت غلط فیصلہ نہیں کرتا ایک میت ایک خاتون کی میت آئی تھی ہم سب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظریات اور ان کے جو ہے راہے اور ان کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسیت انسان بیسیت شہری بیسیت اس وطن کے باشندے ریاست کا ہم نے کہا کہ دل اور گردے بڑے ہونے چھائیں اس کی ذمہ داریاں آج سے کچھ دن پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا مولانا خادم رزوی صاحب کی جو فوتگی ہوئی وہ جب وفات پائے تو مینار پاکستان پہ ان کا جنازہ پڑا گیا لاکوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے حکومت نے وہاں پر کوئی سیکیورٹی مجھد نہیں لیے کسی کو نہیں روکا گیا کہ آپ اس میں جائیں سڑکیں بند ہوئیں بہت سی جگہوں پر جو ہے بیریرز توڑے گئے لیکن لوگوں کی عقیدت تھی محبت تھی لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر گئے ادھر تو ریاست کو اور بھی بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتا کہ کتنی عقیدت اور محبت اس نظریے سے کسی کی ہے اگر ہم حکمران ہوتے تو ہم تو بالکل کہتے کہ جی بالکل آزادی کے ساتھ اترام کے ساتھ اس لاش کو اس میت کو جو ہے کراچی ائرپورٹ سے اگر کئی نماز جنازہ پڑھانے لے جانا چاہتے ہیں کئی اور لے جانا چاہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک میت کو کیا سیکیورٹی تریٹس ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو سیکیورٹی میجرز کہتے ہیں کہ سیکیورٹی میجرز کے تحت اس کو کارڈن آف کیا گیا ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کا کام ہے لاشوں پہ سیاست کرنا جناب سپیکر ہم نے کہا کہ چھے دن بلوچستان میں یہ اکمران حکومت میں شامل جماعت کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں چھے دن تک بائی پاس پر ہمارے ازارہ بائیوں کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہی میتیں پڑی رہی ہم نے کہا یہ سکرپٹ ہمارا تھا یا آپ کی غلط اکمرانی کی وجہ سے ہوا ہم نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان میں روز لاشیں گرتی ہیں روزانہ سڑکوں پہ لاشیں گرتی ہیں ہر ایک فرلانگ پر آپ نے سکیورٹی چیک پوست بنائے ہوئے ہیں سکیورٹی میجر صرف بلوچستان میں ہیں ہم کوئی بیڑ بکریان تو نہیں ہیں انسان ہیں آپ ہماری میتوں پہ بھی سکیورٹی میجر آپ ہماری گاڑی پہ بھی سکیورٹی میجر آپ زمباد کو بھی ٹیکس لیتے ہیں سکیورٹی میجر آپ جو ہیں کوسٹ گارڈ ایف سی پولیز اب میں خود کلمہ قرآن سے آ رہا ہوں پرسوں اور فرلانگ پر ایکسائز کا ایف سی کا لیویز کا پولیز کا اور سب کے چیک پوست میں آپ کو تصور نہیں کر سکتے کسی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک معذب معاشرے کے لوگ ہیں یہ صرف میت کو آپ نے کورڈن آف نہیں کیا پورے بلوچستان میں جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے زندہ لاشیں ہیں ہم سب وہ تو ایک بیت تھی اس کے ساتھ جو آپ نے کیا وہ اب تاریخ میں رقم ہوئی میں نے بلوچ خان نوشروانی کا ذکر اس لیے کیا اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کے ابا اجداد کے لوگ اس میں شہید ہوئے میں نے اس لیے کیا کہ میت کے ساتھ انگریزوں نے بھی اچھا رویہ سلوک برقرار رکھا انہوں نے بھی بلوچ خان نوشروانی کو کہا کہ یہ ایک بادر دلیر دشمن تھا اس نے بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا ہمارے پاس توپیں اور بندوکیں تھی اس کے ساتھ تلواریں تھی جنابے والا بحث میر خدایداد خان مریگ نے بھی جب انگریزوں کے ساتھ جڑائی لڑی جب وہ شہید کیا گیا آج رویل رویل یار درنے شب کرو بیٹھو اب بیٹھو یار تمہیں کیا پتا ہے بیٹھو 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 چھوڑو تمہیں کیا آتا ہے بچے بیٹھو جنابے والا خدایداد خان مریگ کی اس کو سنبھالو یار بیٹھو 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 جنابے والا خدایداد خان خدایداد خان مریگ کی جسات جو انگریزوں نے سبھویا کہ آج 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 اس کے مجسمے رویل اکیڈ جنابے والا ہم صرف یہ دیکھیں آپ تشریف رکھیں جنابے والا اس کو سنبھالیں اس کو کچھ آداب سکھائیں دس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کاروائی پر آتے ہیں بیٹھو بیٹھو دس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے